ہو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ و دینِ حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظامِ زندگی پر وَلَوْ كَرْهَ الْمُشْرِكُونَ خواہِ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آکر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیرلی اب اس کو انینشیئٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیست کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بلکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت ہے جو کی تو ہے ایک شوشے کا فرق نہیں اِلَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لَيُزْهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اس پر تو چوبیس صفحے کا بھی رہا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے صد صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چور دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کامچور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نبی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں ہے البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آیت جو ہے وہاں ہے یہاں ہے بس اتنا فرق ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے مو کی پھونکوں سے جس کو کہ پھر مولانا زفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے اور اس میں ایک طرح کا تنز ہے یہودی چونکہ سامنے آکر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تاکہ مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سازشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آکر انہوں جنگ نہیں کی یریدون ان یدفع نور اللہ بیفرائهن واللہ مطیب ویعب اللہ اللہ ان یدفع نورہو ولو کرہ الكافرون هو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیظہرہو على الدین کلہی ولو کرہ المشتکون